سمسنی سبزیوں میں زہریل تیزا کی سازش وہ آپ کی جان سے کھیل رہی ہیں جو کٹھل میں دیکھیں کٹھ کر دیتا ہے جو ساپ کرتا ہے وہ کیمیکل جو ہوتا ہے دلی کے زہریل سہتا کر یہ کہتا ہوں کون احساس چیز میں نہیں تجاپ پر رہا سیب اگور سنترا کےلا بغیرہ جو چی کاؤچی میں دیکھا جاتا ہوں سیب میں ڈال رہا تمہیں جاکے ملتا ہے پھوارا جو نائی جو ملتا ہے ملتا ہے وہ والی اس میں ڈال کر کے پھوارا مار دیتا ہے دینکل لال لال دکھائی دیتا ہے دم ٹوٹو دکھائی دیتا ہے پیلے میں کیسے رہتا ہے پیلے میں وہ سہی مار دیتا ہے پیلا پیلا ہو جائے ساپ دکھائی دیتا ہے ساپ دھاں آپ کے کچن میں زہر پہنچایا جا رہا ہے جن ہری ہری سبزیوں کی آپ روز خرید تاری کرتے ہیں انہی سبزیوں میں ملاوت کے ذریعے آپ کی زندگی سے کھلوار کیا جا رہا ہے جن ساف اور دھولی سبزیوں کو آپ تازی سمجھ رہے ہیں اسے ٹوائمٹ ساف کرنے والے تیزاب سے دھویا جاتا ہے وہ تیزاب جس سے دھوئی سبزیاں آپ کی صحت کو بگاڑ سکتی ہیں خوفیہ کیمرے میں قید یہ تصویر دلی کے مشہور آزاد پور منڈی کی ہیں جہاں چند پیسوں کے لیے سبزیوں میں تیزابی ملاوت سے آپ کی زندگی سے کھلوار کر رہے ہیں یہ زہری لے سوڈا گر جی ہاں دلی میں ساف اور دھولی سبزیوں کی شکل میں ہی آپ کی تھالی میں زہر پروسہ جا رہا ہے سبزیوں کو تازہ دکھانے کے لیے انہیں جان لیبا کیمیکل سے دھویا جا رہا ہے اے بے پی نیو سمباد داتا ورن جین کو یہ خبر بے حد ہی پختہ سوتروں کے حوالے سے ملی تھی اور پھر وہ اپنے خوفیہ کیمرے کے ساتھ پہنچ گئے دلی کے مشہور آزاد پور منڈی میں ایشیا کی سب سے بڑی منڈی کہلانے والی آزاد پور سبزی منڈی میں ورن نے جب اپنی پڑتال شروع کی تو وہ جلد ہی ایک ایسے زہریلے سوداگر کے پاس پہنچ گئے جو بازار میں بیچ رہا تھا خطرناک تیزاب سے دھولا ادرک سب سے حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ یہ ادرک کھولے آم تیزاب سے دھوے جا رہی تھی لیکن اس کے بعد بھی کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا ماملے کی تہہ تک جانے کے لیے ورن نے نکلی گراہک بن کر اس زہریلے سوداگر سے بات کی اور پھر اسی نے ہمیں بتایا کہ ادرک کو ساف اور تازہ دکھانے کے لیے وہ اسے زہریلے تیزاب سے دھوتا ہے لپی پانے میں لائل دو پانچ بار ہی نہیں ہو جائے گا پانے لگا مہد ہو گیا اچھا کا تیزاب ہی دھوتا ہے بتا کو تیزاب ہی دھوتا ہے جو ہم یہی دھولا کر دے دو گے تو بڑیا ہو جائے گا دھول جا گیا یہاں بھی آپ دکیا ہو گا آراط سنا آراط سکھتے ہیں آپ ہی اپنا مہد ہو کر دے دو اچھا آت ایسا لوگ وہ بتا دو کہ آپ پڑے گا آپ کی تو بتا دیا کہ پاو دکھا کچھا ہے اس کا ابھی دیری بہا ہوگا اس کا ابھی دیری بہا ہوگا آج کیا بہا ہے پینلنٹ آج کی آج کمسا مستی سے کم نہیں لگا کیمکل ہے کیا کیمکل ہوگا کیمکل ہوگا کیمکل ہی ختم ہوگا اب آئے گا اس سب بھولنے کے لئے سب ہوگا خالی شیشی پڑی ہوگا خالی شیشی ہوگا یہ را سیسی کٹا ہوگا اچھا دکھا کہنا چاہاں دکھانے ہی مل جاگا اسی صادر ہوتا ہے ماں کا لے کوئی نہیں ہوتا وہ جس سائیکل پر بیشتہ ہے اسی میں بھی ہوتا ہے سائیکل پر بیشتہ ہے اسی میں بھی ہوتا ہے وہی چیز ہے میں اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ کتنا ڈالتے ہو اس میں ڈالے گا تھوڑا سوڑے گا ایک بارتی پانی میں کتنا ایک بارتی پانی میں تازم ہے کتنا دھل دے گا اس سے ایک بوری ایک بوری دھل دے گا اس سے کیا نام کیا ہوتا ہے اس کیمیسل کا تیزاب بولتا نمک تیزاب سنا آپ نے جس ادرک کو کھانے میں سواد اور اس کے باچن کے لئے ملایا جاتا ہے اسی ادرک کو یہاں تیزاب سے دھویا جا رہا ہے وہ تیزاب جسے ہم ٹوائلٹ کی صاف صفائی کے لئے استعمال کرتے ہیں لیکن یہ زہریلا سوادھاگر اسی تیزاب کا استعمال یہاں سڑے گلے ادرک کو تازہ دکھانے کے لئے کرتا ہے موسیقی 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 بھی کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں کوئی فرق نہیں circulation جن چیز میں نہیں تیزا پہ رہا سیب اغور سنترا کےلا بغیرہ جو چی کاوچی میں دکھا دیتا ہوں سیب میں ڈال رہا تمہیں جا کے ملتا ہے کہ پوہارا جو نائی جو ملتا ہے مارتا ہے وہ والی اس میں ڈال کر کے پوہارا مار دیتا ہے دینک اللہ لال دکھا دیتا ہے آدم ٹوٹو دکھا دیتا ہے پیلے میں گیتے کرتے ہیں پیلے میں وہ سہی مار دیتا ہے پیلا پیلا ہو جائے ساپ دکھا دیتا ہے پھر آزاد پور منڈی میں بیٹھے دلی کے اس زہریلے سوداغر نے ہی ہمیں بتایا کہ ادرک تو کیا دوسری سبزیوں اور پھلوں کو بھی یہاں خطرناک کیمیکل سے دھویا جاتا ہے تاکہ وہ ساف اور تازہ دکھیں باتوں ہی باتوں میں اس نے ہمیں خراب ادرک کو تیزاب سے دھو کر انہیں چمکانی کا پورا گنید بھی سمجھا دیا اپنے ڈلتا ہوگا ہے ایسے ایسے اپنے ڈال اس میں لیکن جب پیسے والی بات آرہے تو اس کے لئے پیسے لگے ایسے 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 دیکھیں سمجھو آرہا آہا وہی دیکھ رہوں دیکھیں سبھائی نظر آرہا دلتے کے ساتھ چاو دلتے کے ساتھ بائید آپ سبھائی نظر آگیا ایسے 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 نظر جات کیا ہے نظر یہ ایسے 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 خلاص کوئی کمکل رہا نہیں لگا چمک ہے وہ رہ میں بھرک آگیا ہے کیا فرک آگیا ہے اس میں پہلے ملچہ لگ رہا تھا پہلے دھنڈھا پڑھ لگ رہا تھا اب چمک دینے لگا چمک دینے لگا یہ جو ہے چمک دینے لگا کتنا فرک آجاتا بجان میں کیمت میں کیمت میں کتنا فرک آجاتا دلی کی آزاد پرمنڈی میں ادرک کو تیزاب سے دھو کر بیچنے والے زہریل سواداغر نے ہمیں بتایا کہ کیمیکل کے استعمال میں بے حد ساودھانی برتنی پڑتی ہے کیوں کہ اگر تیزاب زیادہ ڈالا تو ادرک خراب ہو جائے گی بھائیس پر دیکھئے اگر کیمیکل اسور جادے پر جگا نا تو جانتے کیا ہو جگا بھائیس ساوال لال ہو جگا لال ہو جگا بھائیس ساوال لال ہو جگا کوئی گہا سوال لے گا مٹی کے بھاو بھی نہیں یعنی کہ وہ بھی سوچ سمجھ کے جاننا پڑ اتنا دھولے گا جانتے ہیں کہ اتنا کمسام بھوڑی کمسام اتنا دھول جگا آپ کو پندرہ بیس بھول گا اچھا ایک بوتل کے اندر دلی کے آزادپور منڈی میں نقلی گراہک بن کر پہنچے اے بی بی نیوز سمبادتہ تھا ورن جین کے سامنے اس زہریلے ساداغر نے بتایا کہ ایک بوتل تیزاب سے وہ بیس بوری ادرکت ہوتا ہے باتوں ہی باتوں میں اس نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ سارا کھیل پولس کی ملی بھگت سے چلتا ہے پہلے کیا نام ہے کیا نام ہے اس کو چوہان پہنچے چوہان پہنچے چوہان جب سے بی جلی بھیل پہنچے چلتے ہیں پہلے بی جلی بھیل سب چریم چلاتے ہیں جب سے یہ پہنچے چوہان بھرانا جب سے یہاں گریب کا بی جلی بھرانا ہے پیجلی پانی تو ٹھیک ہے یہ بات کیلئے سب کام ہوتی نے کتنا لیا رہا ہے پانی کی اس کا آٹھ ہزار کہی تھا سب ہی گھر بھارے ہیں سو نمبر والا ہر ہفتہ میں پانچ کل ادرک چاہیے ہفتہ میں آٹھ دن میں دن دن میں سو نمبر والا آئے گا پہن کر دے گا انتوں بھائی پہنچا جائے پہنچا جائے خاموش رہتے ہیں اور اسی طرح یہاں خراب ادرک کے ساتھ ہی دوسری سبزیاں اور پھلوں کو تازہ دکھانے کے لیے انہیں جان لیبہ کیمیکل سے دھویا جاتا ہے اور اب ذرا سنیے ایسی سبزیاں یا پھل کھانے سے آپ کی صحت کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے صدیوں سے اس کا استعمال دوا کے روپ میں کیا جاتا ہے اور ادرک کو اگر ہم تجاب سے دھوتے ہیں چاہے اس کو کسی بھی کارن سے دھوتے ہیں تو اس کا میڈیسنل یوز بلکل ختم ہو جاتا ہے اور یہ ایک لمبے سمیہ تک ایک سلو پوائزن کا روپ لے لیتا ہے دھیرے 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 شریر میں یہ تجاب کی ماترہ جانے سے ایک سمیہ ایسا آئے گا کہ وہ دس سال پندرہ سال بعد اگر اس کا ہم کانٹینیوز یوز کرتے ہیں تو کینسر بھی بنتا ہے ایسی ڈیٹی بھی بنتی ہے اور انٹرسٹین میں السرس بھی بیدا ہوتے ہیں ڈاکٹروں کی مانے تو خطرناک کیمیکل سے دھولی سبزیاں اور پھل کھانے سے کئی گمبھیر بیماریاں ہو سکتی ہیں ایسے میں اب سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر دلی میں سبزیوں اور پھلوں کو خطرناک کیمیکل اور تیزاب سے دھونے والے زہریلے سوداغروں پر کیا کاریوائی کی جائے گی؟ سوال یہ بھی ہے جو پولس والے جان لیوہ گورک بھندے میں زہریلے سوداغروں کا ساتھ دے رہی ہیں کیا ان کے خلاف بھی ڈلی سرکار کوئی کاریوائی کرے گی؟ سنسلی